پرسنگ مائٹرز میں خوش آمدید پاکستان کی نمبر ون فوٹ پول پوڈکاسٹ میرے ساتھ آج ایک بہت ہی ریگلر گیسٹ ہیں جو پوڈکاسٹ پہ بار 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 آئے ہیں شیخ حمدان ہیڈ کوچ اور اکیڈمی ڈیریکٹر آف کراچی اونائٹڈ حمدان تھینکیو سو مچ فور کمیگ آن دی شو پہلے تو موضوع کی اگر ہم بات کریں تو موضوع آج کا کافی دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ کراچی اونائٹڈ کا جو بھی لوگ پوڈکاسٹ دیکھتے ہیں ان کو کافی دیر سے پتا چل چکا ہے لیکن ہم نے جو بات کی ہے کراچی اونائٹڈ کی وہ پلینگ فلوسفی یا جس طرح وہ ایک پرو کلاب بن گیا اس کے بارے میں بات کی ہے ہم نے بہت کم بات کی ہے کراچی اونائٹڈ کس طرح شروعی تھی اور اس کا اصل میں مقصد کیا تھا اور وہ تھا کہ یوتھ فٹبال اور گراس روچ فٹبال کیوں جو کراچی کی گراس روچ فٹبال ہے اس کو ڈیویلپ کرنا تو اگر ہم اس موضوع پہ آج غور سے بات کریں اور اس میں بیسیکلی سپسیفکلی ہم یہ بات کریں کہ کراچی اونائٹڈ کی اکیڈمی کو کس طرح ریویم کیا گیا ہے اس میں کیا مسئلے آ رہے تھے اور ان کی کیا سولوشنز وغیرہ نکالی ہیں کیا لرننگز ہوئی ہیں تو I think کافی ایک interesting discussion ہوگی اور جو لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی hopefully کافی important learnings ہوں گی اور ہو سکتی ہیں but before we do that I would just like to say کہ do subscribe to the channel, follow us on social media and do consider supporting on the mic all the links are in the description below حمدان پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار جن لوگ کو نہیں بتا کراچی یونائٹڈ کی اکیڈمی کا مقصد کیا ہے اور آپ لوگ جو ہیں اکیڈمی میں کیا ایم اچیف کرنا چاہتے ہیں یار تو دیکھو مقصد اس طرح کا ہے کہ ہم اگر ہم بات کرتے ہیں talent development کی تو ہم یہ بات کرتے ہیں کیا سب سے پہلے کیونکہ جن community سے usually players ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا main مقصد یہ ہوتا ہے کیا کسی طرح سے کیا ہم ان کو اس طرح کے background دے سکتے ہیں اور ان کی وہ development دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنے society اور community اس کے اندر ایک positive impact بنائے کہ جس سے جا کے جب وہ 6 سال اگر ہمارے academy میں رہے اس 6 سال ہمارے academy میں رہنے پہ اس کی اس طرح کی personal development ہو کہ وہ اپنے community کو آگے impact کرے یہ ساتھ ساتھ رہتی ہے کیونکہ کتنے players ہوتے ہیں جو footballers نہیں بنتے بات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے life میں اس طرح کا impact ڈالیں کہ وہ اس کے ساتھ زندگی پر اس کے ساتھ رہے secondly پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہم players اپنے جو ہے وہ first team کو produce کر کے دے سکتے ہیں جو ہماری pro team ہے اور پھر اس کے بعد secondary ایم آتا ہے کہ پاکستان کے national teams اور age group teams میں آئیں اور lastly which is an ambitious dream جو اب تک ہم کرنی پائے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم talent کو export کریں تو اس چیز کو کرنے میں ہم light years پیچھے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری revamp کرنے کی جو ہم اب ساری کوشش کر رہے ہیں وہ ہم یہ کرنے ہی کریں کیا ہم کسی طرح سے وہ talent بنائیں جو international standard کے تھوڑا بہت قریب ہو ابھی تو ہم بہت زیادہ دور ہیں اس چیز کو achieve کرنے میں تو یہ سارا جو ہم revamp کی بات ہم آج بھی کریں گے اور جو آپ کا بھی سوال ہے وہ ہم اسی چیز کو فر کریں ہی تو اس میں interesting بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے اپنی community کے لیے مطلب ان کو ایک ایسا انسان بنانا ایسی چیزوں کے ساتھ جو ہے ان کو ایک whip کرنا کہ وہ اپنی community میں جو ہے وہ positive impact لاسکیں یہ football سے کس طرح linked ہے مطلب آپ لوگ obviously ایک football academy ہوں آپ لوگ football کے بارے میں سوچتے ہو کہ یہ training دینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ جو دوسرا aspect ہے positivity کا کہ یہ contribute کر سکتے ہیں society کے اندر یہ آپ لوگ as a football academy کس طرح اس کو لے کے آ سکتے ہو اپنے اس کے یار جس طرح سے ہمارے value system ہے جس طرح سے ہمارے team کے اندر ہم بولتے ہیں کیا ہے ہم اگر footballer کی development کریں تو نہ صرف technical tactical اور physical development ہو بلکہ اس کی social اور psychological development اب social development کے ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کیا ہے کس طرح سے ہم players کے اندر as a human being یہ element ڈال سکتے ہیں کیا ہے اگر آپ مل باٹ کے کوئی کام کرتے ہو تو اس سے آپ کے team کو effect پڑتا ہے تو اب اگر میں نے اس کو یہ چیز پچھ کے اندر اور پچھ کے باہر دونوں طرح سے سکھائی ہے اور میں اس کو ایک بچپن سے سکھاتے ہو آ رہا ہوں تو اس کو اس چیز کا ایک value رہے گی کیا ہے اگر میں اپنے society میں بھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ کچھرہ بہت سارا جمع ہو رہا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں دو دو angles پر بات کرتے ہیں problem solving کی اور secondly ہم بات کرتے ہیں using the power of team and collective to solve a problem تو ہم بولتے ہیں کہ کیا وہ اس طرح سے leadership لے سکتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے یہ چیز کے problem کو ہم solve کریں تو وہ community کے اندر ایک لاشنگ impact رہتا ہے میں football pitch پہ تو کر رہا ہوں اسیس کو but inherently کیا ہوگا کہ اگر میں بچپن سے اسیس کو کرتا آ رہا ہوں تو میرے دماغ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز پہ حل کرنا ہے یا impact لانا ہے تو میں اس کو team work کے ساتھ لا سکتا ہوں تو یہ چھوٹے elements ہیں پھر ہم ان کو compassion کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم coaches ان کے ساتھ treat کرتے ہیں کہ ہم ان پہ نہ چیخیں نہ چلائیں but compassionate ہوں تو وہ compassion automatically جو بچہ نے سیکھا ہے وہ جا کے آگے اپنے بچوں میں کرے گا اور اپنے اردگرد کرے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب players اپنے ہمارے علاقے سے ان علاقوں سے ہمارے پاس players آتے ہیں وہ اور ہمارے academy میں کھیلتے ہیں اور pro میں کھیلتے ہیں تو ان کی ایک طرح سے mini fan following بن جاتی ہے علاقے والے ان کو پہچاننا شروع کر جاتے ہیں ان کو support کرتے ہیں ان کے fans ہوتے ہیں تو پھر جس طرح سے وہ لوگوں سے ملتا ہے وہ باقی بچوں کے لیے ایک role model ہوتا ہے دیکھو اس طرح سے ہمیں رہنے ہیں ہمیں عاصف کی طرح بننا ہے تو یہ ایک چیز ultimately آپ ایک سے باقی دس لوگوں کو اثر انداز کر سکتے ہو فوٹبال سے بڑھ کے چیز ہے صرف فوٹبال سے بڑھ کے چیز ہے ہم اس چیز کو ہمیشہ بات بولتے ہیں جو ہم چیز کر رہے ہیں فوٹبال میں جو ہم سیکھ رہے ہیں ایون کہ میں جو اپنے management coaching میں سیکھتا ہوں وہ میں سارے life کے اندر apply کر رہا ہوتا ہوں کس طرح سے ہمیں حل نکالنا ہے ہمیں کس طرح سے adversity کو fight کرنا ہے کس طرح سے optimize کرنا ہے کسی بھی چیز کو اگر میرے پاس players اچھے نہیں ہیں تو میں کس طرح سے optimize کر سکتا ہوں یہ زندگی میں بھی ہوتا ہے اگر میرے پاس finances اتنے اچھے نہیں ہیں تو میں کس طرح سے اس کو زیادہ optimize بہتر کر سکتا ہوں وہ چیز life کے اندر ہوتی ہے اور ہم یہ چیز message بیجنا کی کوشش کرتے ہیں players کے ساتھ ایک ویلیو ہم بولتے ہیں constant evolution and progress ہم بولتے ہیں ہمیشہ یہ سوچو کہ زندگی کے اندر اور پچھ پہ ہم مزید آج کل کے حساب سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کیا ہم progress لاسکتے ہیں اپنے life کے اندر اور کس طرح ہم بولتے ہیں کیا آپ لوگ انگلیش لائنگویج آگے بڑھتے پہ اس کو سیکھ سکتے ہو کیا آپ progress اپنے اندر لاؤ پہلے آپ صرف اردو بولتے تھے تو انگلیش بول پہو اور اسی طرح سے اگر آپ پچھ پہ لے کے جاؤ اس کو تو ہم بولتے ہیں اگر ہم آج سے دو سال پہلے اگر ہم build up اس طرح سے کر رہے تھے تو کیا ہم اس کے اندر ایک progression لے کے آسکتے ہیں جس سے ہمارے build up کو بھی فائدہ ہو اور اس سے ہمارے attack اور defense کو بھی فائدہ ہو تو یہ ہم بات کرتے ہیں پچھ پہ اور اسی طرح سے پچھ کے باہر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں سو وہ یہ جو life lessons ہیں یہ ہم players کو وہ ہمیشہ یہ شروعات اس سے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی کا سباک ہے کہ کبھی کبھار برے دن ہوتے ہیں بات ہمیں ساتھ رہنے لوگوں کے ساتھ رہنے سو یہ فوٹبال تو ہے ہی بات ultimately فوٹبال has its deep rooted impacts on community and society this is what we firmly believe شروع میں بولا تھا کہ ہم light years جو ہیں وہ پیچھے ہیں international centers جو ہم ایک ideal version achieve کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ تم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کراچی united کے بارے میں بات کرتے ہیں دونوں تو ہم مطلب بحیثت پاکستانی اور پھر کراچی united کی بھی specifically بات کر لیتے ہیں کس طرح light year پیچھے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم بہت پیچھے ہیں لیکن کیا اس کا extent اگر سمجھانا چاہیں کسی کو تو وہ کتنا کوئی کیا کتنا کوئی gap بڑھا گیا یار دیکھو gap اس طرح کا چیز ہے کہ کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ for example let's say ہم میں پہلے کراچی united سے بات کروں گا اور میں اس کے حساب سے جواب دوں گا پھر وہ پاکستان سے ہوگا سو جب ہم نے academy جب start ہوئی تھی professional academy اور جب میں coaching میں نے start کی تھی تو ہم ہمارا main ایک فوکس ہوتا تھا اور ہم کوتتیار control کریں players کو اس طرح develop کریں کہ وہ اچھے decision makers بنیں وہ technically بہت اچھے ہوں ٹھیک ہے اب وہ technique اور tactical ان کی development control کرنا relatively آسان ہے کیونکہ وہ directly coaching element ہے پھر ایک third major physical element ہے جو over the years کچھ سالوں کے اندر بڑھتا رہا ہے بڑھتا رہا ہے بڑھتا رہا ہے اور اب وہ gap ایسا ہو گیا ہے کہ آپ اس کو compete ہی نہیں کر سکتے وہ physical gap آپ کا ٹھیک ہے physical gap اس طرح سے آپ physical کے اندر صرف physique نہیں ہے ہمارے پاکستان میں اس کو سمجھا جاتا ہے اگر یہ لمبا ہے تو یہ تغڑا ہے بڑھتا کیا وہ تغڑا پلئیر تیز بھاگ سکتا ہے کیا وہ تغڑا پلئیر جلدی سے direction change کر سکتا ہے اس کی بہت چھوٹے age سے اس کی development ہوتی ہے کہ جو کہ وہ 6 سال کی عمر سے جو اس کی development ہو رہی ہے یعنی 6 سال کی عمر میں اس کو ایک certain objective ہیں 6 سے 8 سال کے درمیان 8 سے 11 کے درمیان ایک اور objective ہیں 11 سے 14 میں ایک اور ہے 14 سے 17 17 20 یعنی مثال کے طور پر مجھے 6 سے 8 میں اس کو free movements سکھانی ہے مجھے اس کو وہ movements جہاں پہ jump hops گر رہو اٹھ رہو بھاگ رہو دور رہو آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ ہمارے پاکستان کے اندر اور میں چلوں کراچی کی سپسیفک لی بات کرتا رہو یہ ایک element ہے فیزیکل جو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے گراؤنڈ ایک ہے اور چار سو پانچسو بچہ اس کے اندر کھیل رہا ہے سو کہاں سے وہ اٹھے گا جم کرے گا بھاگ گا دور لگائے گا وہ چیز کہاں سے ہوگی اسی طرح سے اگر یہ صرف فیزیکل کوچنگ کے element چھوڑ دیں اور آپ بولیں ان کی nutrition اور کھانا وہ کتنا کھانا کھا رہے ہیں ان کی تین میلز پورے نہیں ہو رہے ہیں اور اگر تین میل پورے ہو رہے ہیں تو ان تین میلز کے اندر کتنا پرسنٹیج ان کا پروٹین کا جا رہا ہے جو ان کے مسل بلڈنگ بلوکس ہیں یا کتنا وہ چیزیں ڈائیٹ میں ان کے وہ nutrition والے elements ہیں جس ان کی heights پڑھے تو ہم فزیکلی آج سے کچھ سال پہلے تک آپ کو یاد ہوگا جب ہم بڑے ہو رہے تھے فل بیک اور پوزیشن میں پلیئر بولتے تھے پلیئر فل بیک چھوٹا ہوتا کیونکہ اس میں تیز بھاگنا ہوتا روبرٹو کارلوز ایکشلی کول یہ سب جوڈی آلوہ چھوٹے تھے روبرٹو کارلوز سات پانچ آٹ ہائٹ تھی آج ہم جس دور میں فل بیک کے دور میں ہیں پہلے سول کیمبل بغیرہ یہ لوگ بس لمبے چوڑے سنٹر بیک تیز نہیں تھے اگر آپ آج کے دور میں ابراہیم اکوناٹے یا ویلیم سلیبا یا رونل سپورٹ سائنس نے ہم نے ہمیں تو اس کے بارے میں آج سے ایک سال پہلے تک پتہ ہی نہیں تا میں اگر آپ کو اپنی بات کروں مجھے تو علم ہی نہیں تا اس کے بارے میں اور پھر آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جہاں وہ اس کو فزیکلی اس طرح سے گرو کر رہے اب سینٹر بیک بین وائی آشن کا رائیڈ بیک ہے اب ایک ٹرینڈ آیا ہے کہ کافی زیادہ سینٹر بیک جو تھے وہ فل بیک کی طرح پوزیشن میں کھیلتے ہیں بین وائیڈ کھیلتا آکے کھیلتا گوارڈی کھیلتا تیز ہو چکے جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ضرورت وہ ضرورت نہیں آگے جا کے ٹکڑے ہوں لیکن وہ پھر بھی تیز ہیں اگر آپ اس کو نوٹ کرو اب نیو کاسل کا سینٹر بی تینو لیورمنٹو آپ مطلب آپ نیکیڈ آئے پہ اور وہ چھے فٹ کا تو آپ چھے چھے فٹ کے فل بیک سونا دو تین پلیئر جن کو بونا بولتے ہیں انگلیس پریمیل لیگ میں بونا بولتے ہیں 5-9 ہائٹ که مارٹن اوڈگاڈ بٹ لوک اٹ ہاو ایکسپشنل ہی ہے اس خیرس چانس کرییشن موس ایکس جی کرییٹی کرنٹلی پریمیل لیگ اندر مارٹن اوڈگاڈ بٹ سل 5-9 ہمارے پاس پر 5-9 آجی ہم بلتے ہیں زبز لمبا ہے یہ بندہ سو فزیکیلیٹی کے اتنا میجر ایلیمنٹ تو ہم کراچو نیٹیٹ کو اچھیو ہمارے پاس پلیئرز ہو رہے تھے ٹیکنیکل ہاں ٹیکنیکل ویری گوڈ ٹیکٹیکل ویری گوڈ دی نو ہاو ٹیک ڈیسیشن فزیکلی ہائیٹ تو چلو نہیں بڑھ رہی پٹ نہ اتنے تیز ہیں اور اگر تیز نہیں بھی ہے تو فزیکلی کیونکہ نیوٹریشن والا ایلیمنٹ ان کے اندار اچھا نہیں تھا تو وہ روبست ہی نہیں تھے اس طرح فزیکلی تو نہ تیز ہیں تو پھر آپ بول رہے کہ ایس فوٹ جاوی کیونکہ کہتے ہیں ان کا کام ٹیکنیک ہے یہ ٹیکنیک پاور بیس نہیں تھے زیادہ پاور بیس نہیں تھے یہ ٹیکنیک ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے پاور کی موڈن دی فل میڈفیلڈر دومینک سبزلی خیفرن تھرم جو نیس میں کہتا ہے سکس فور ٹو سکس ٹری گاوی کو دیکھ لو اب یہ ہے کہ ہائٹ کے باوجود بھی وہ کتنے فزیکلی وہ ہیں ہائٹ سے چھوڑ دو پاور مطلب کیا اسے بولیں گے کیا اسے کہتے ہیں سٹیبیلٹی کی گرتے نہیں پہلے آپ پہلے یایا ٹورے کو ہم پوری دنیا میں ان کا دنڈورا پیٹتے تھے یار ایسا پاور فل مٹفیلڈر اور پھر پیٹرک بیئرہ بولتے تھے اور وہ تھے بڑے چھوڑے چھوٹے چھوٹے پلیئر بھی چھوٹے چھوٹے پیٹرک بیئرہ جیسے کتنے مٹفیلڈر تھے ہم آج تک بولتے یہ بیئرہ جیسا ہے تو کیونکہ وہ اس وقت انوملی تھا بیئرہ یا 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 پھر آیا تھا یا یوزلی مٹفیلڈر اتنے لمبے اور پاورفل نہیں ہوتے کیونکہ لمبا آدمی اتنا تیز نہیں ہوتا بڑھ آپ نورملی ٹیکلن رائس کو دیکھو چھے فٹ ایک آنریل کیونکہ سپورٹ سائنس نے اتنا میجر امپیکٹ کیا پچھلے دس پندرہ سالوں کے اندر جو پلئئر جس سرح سے ان کے فزیکل لیولز کو پروڈیوز کر رہے ہیں تو ہم تو یہ کری نہیں پا رہے تھے ہمارے پاس صرف ٹیکنیکل اور ٹیکنیکل اماوہ پلئئر بہت اچھے تھے کوئی پلئر میں دعوی مسئلہ ان کے سپیڈز اور ان سب پہ پروپر اس طرح سے ڈیولیپمنٹ تو یہ پھر بھی پاکستان میں کمپیٹ نہیں ایک جو مقصد انہیں مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فرسٹ ٹیم میں آ کے فٹ ہوں فرسٹ ٹیم میں جو آلڈی پلئیر ہیں وہ بھی پاکستان میں بڑے ہوئے ہیں ٹیم میں تو لائی رہتے بڑ اس کا ریشو بہت کم ہو رہا تھا جو جس پرسنٹیج پہ ہم کام کر رہے تھے اس طرح سے آؤٹپٹ نہیں مل رہا تھا ہمیں اگر فر ایجیمپل چھبیس پلئیر جا رہے دنیا کی بات نہیں کرتے کیونکہ دنیا کے اندر چھبیس میں سے دو یا تین نکلتے ہیں بات ہمارے کیس میں آپ کو ایزی 30% مل چاہیے کیونکہ دنیا میں ہائی ہوتا ہے کہ اس میں دو ہی نکلتے ہمارے پاس اس طرح کا نیا تو زیادہ نکلنے چاہیے بات ہم صرف دو یا تین پلئیر پروڈیوس کر رہے تھے فرس لیٹنگ اولڈر کیونکہ ہم ان کے اوپر نا ڈیویلپنٹ کر رہے تھے اور ایک اور میجر ایلیمنٹ جو ہم نہیں کر رہے تھے ریکروٹمنٹ ہم صحیح بیسیس پر ریکروٹمنٹ نہیں کر رہے تھے سو ہم اگر ریکروٹمنٹ کر رہے تھے تو ہم اس کے ٹکنیک کو صرف دیکھ رہے رہے جو ٹکنیک جو ہے وہ تو آپ لیٹر سٹیجز پر جا کے ہمیشہ لا سکتے ہو ٹکنیک میں اور آپ امپروف کر سکتے ہیں بٹ میں آپ کو تیز نہیں بنا سکتا آپ لیویل ایتھلیٹیس ایلیٹیس 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 کیونکہ لیویل ایلیٹیس کراچی کراچی جو ہے وہ ڈائنیمک ہے اگر تو جنیٹیک لی کیس ہے تو تمہیں لگتا ہے ریجن ٹو ریجن فرق پڑتا ہے تو پھر یورپ میں جو پلئیر بڑے ہو رہے ہیں کہ آپ ایک سرٹن لیویل کے بات دیولپ ان میں کرنا شروع کرتے کوئی ماں کے پیٹ سے سارے پیئر تیز یا سارے پیئر سلو نہیں آتے اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہوتا ہے کوئی تیز ہوتا ہے کوئی سلو ہوتا ہے سب کے اندر سرٹن لیویل ایتھلیٹک کمپیٹنسی لے کے آجاتے ان اکیڈیمی کے اندر کیونکہ وہ ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں سرینٹن کنڈیشننگ پروگرام پلس فیزیکل ڈیویلپمنٹ پروگرام یعنی کس طرح سے کن ایجز کے اندر کیا کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے فیزیکلی وہ ان کو اس طرح سے ایڈوکیٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہم فوٹبال میں ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ آٹھ اس پر نہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کو ہم اس انگل سے سوچتے ہی نہیں ہے تو پھر وہ نہیں سوچتے ہے تو پلیئر تیز نہیں ہوتے اب یہ تیز ایک ایلیمنٹ ہے سیکنڈ ایلیمنٹ ہائٹ ہے کتنے پلیئرز ہیں ہمارے پاس جو ہائٹ ہے جن کے پاس سے اب اگین ریجنل والی چیز آگئی کیونکہ ہائٹ کے اندر ڈیریک لی ایلیمنٹ دو چیز کا ہے جنیٹک اور نیوٹریشن کا اگر آپ جنرل ہمارے پاکستان کی ایوریج ہائٹ is 5 7 5 8 5 5 7 5 5 دیکھ دیکھ لیتا میں آہ 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 5 7 ریٹ ہمارے پاس ہونے مردے ہیں اور اگر آپ اس کو جرمنی سے کمپیر کرو ظاہر ہے زیادہ ہونی یہ ہاں پہ تو میں ہوتا ہوں تو ہر بندہ ہی لمبا ہوتا ہے یار 180 سنٹی میٹر سنٹی میٹر اپروکسیمیٹلی 5 10 5 9 5 10 5 10 ایوریج ہے تو ہم ایوریج آئیڈ سے چار انج پیچھ چل رہے بھائی ٹھیک ہے ایوریج پہ بٹ بٹ کہہ کہ ہمارے جو پتھان قوم ہے نا پتھان قوم اور بلوچ قوم وہ جو گوادر اور ایران سلنگ ہے جن کا یہ دو قوم ہے جو آپ کو لمبے پلئر مطلب جنیٹک لمبے ہوتے پتھان لمبے ہوتے تو پھر اب آپ کو لمبا بھی چاہیے آپ کو تیز بھی چاہیے اب بات آتی کہ آپ کیا ریکروٹمنٹ کر رہے ہو اور آپ کس طرح سے اس کو ریکروٹمنٹ کر رہے ہو تو ہم نے پھر اپنے ریکروٹمنٹ کا انداز کو کمپلیٹلی بدلا اور ہم ہماری پریاریٹی ٹکنیک اور اس کے ڈیسیشن میکنگ ہوتے تھے پھر ہم کہہ رہے کہ ایک سرٹن نیویل آف پکنس اور سپید اس میں ہونی چاہیے اور پھر مزید اس کو بڑھا سکتے میں سلوشن پہ آتا ہوں میں بس ریکی سن رہے ہیں کہ پہلا مسئلہ جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح پلئیر کو ریکروٹ کر رہے تھے وہ ٹیکنیک بیس تھا ٹیکنیک بیس اور فیزیکل فیزیکیلیٹی بیس نہیں تھا تو وہ دس بارہ سال کی عمر پہ ٹھیک تھا سب لیکن جب وہ پندرہ سولہ کی ہوتے تھے تو اور زیادہ زیادہ پلئیر لیکن اگر وہ فیزیکل ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کر سکتے تو فائدہ تو پہلا تو یہ ہوا دوسرا تم لوگ جو ہیں تم لوگ ہائٹس نہیں مل رہی تھے اور وہ ہی ریکروٹمنٹ اور جس طرح ہم پلئیرز کو ویو کرتے ہیں وہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا اور دوسری چیز کہ ہم جو ساری اپنی ٹریننگ ٹیکنیک بیسٹ کرے ہیں اس کو ہم فیزیکل ایلیمنٹ بھی لے کے آنا ہے کہ فیزیکل ڈیویلیپمنٹ کس نہ ہو سکتی ہنڈرڈ پرسنٹ اور اس کا لنک اس چیز سمجھنے والی چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کبھی اس کو ہیمپر کرتا ہے بہت ساری چیز ہیں بہت ساری چیز میں ایسے اگزیمپل دے رہا ہوں کہ کچھ جنیٹک چیز نہیں جس کی بس سے لیمٹ ہوئی ہوتی ہمارے سکولوں میں ریس ہوتی تھی کچھ لوگ تیز ہوتے ہی تھے نا مطلب اے اور بی سی میں دیفرنس تو آتے ہی تھا یس میں کسی کو امپروف کر سکتا ہوں تو ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا ہمیں وہ پلیئر چاہی ہیں تو تیز ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ڈھوڑنا شروع کر رہے تھے کیا ہم ان کے سپیڈز کو کافی غور اور دیہان سے دیکھ رہے کیونکہ امیتہ کیار اگر ایک اچھی بیس ہے اس کی پھر ہم مزید ایس لے کے آ سکتے ان کے اندر تو یہ ایک ایلمنٹ تھا سیکنڈ ایلمنٹ تھا سینٹر بیک ہائٹ اب اصل پرابلم یہاں پر آکے شروع ہوتی ہائٹ کے پر وہ سب سے بڑا پرابلم تھا ہمارے پاس اب اس کا کمیونٹی جان صرف فٹبولرز آ رہے تو نیچرلی لوگوں کی ہائٹس بھی چھوٹی ہوتی رہی ان کے گھروت سٹنٹڈ ہوئی ہے کیونکہ وہ اس طرح سے بڑھ نہیں پائے جتنی ان کے پوٹینشل تھے تو اب فار اگزمپل ہم ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں پلیئر چاہیے لمبا بٹ پلیئر لمبا نہیں چاہیے آپ آپ ماباب لمبے چاہیے اگر آپ نو سال کا دس سال کا بچہ لے رہے ہو تو ہم پہلے لے رہے تھے دس گیارہ سال کے عمر پہ ریکروٹ کر رہے ہمارا نیکسٹ یر سے پلان ہے اور ابھی بھی اس پر کچھ کمیونکیشن چل رہی ہے اور ڈسکشن چل رہے ہیں بٹ میرا اور اگر میں بالکل آئیڈیل کیس پہ جاؤں تو ہو ہونا چاہیے کہ پلیئر کو ریکروٹ ہو جائے جب وہ آٹھ سال کا ہو یا نو سال کا ہو تب اس کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے اور ریکروٹمنٹ اس حساب سے ہو ہم ریکروٹمنٹ ابھی بھی جو کر رہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم فادر مادرز کی ہائٹس چیک کر ہاں اب اس میں مجھے سسٹیمیک بتاؤ کہ اب یہ پرابلم آئیڈنٹیفیکیشن تو ہو گی اب تم بتاؤ کہ ریویم اس کے سارے جو تم لوگ پرابلم فیس کی تھی اور جو انٹرنیشنل سینڈرڈ دیکھے سب کچھ کیا اس پورا اترنے کی کوشش کرے ہائٹ کو تو میں ویسے بول رہا ہوں انٹرنیشنل اور پی پی سینڈرڈ جو بھی پورا اترنے کوشش کرے ہو کہ اس کو میتھرڈالوجی وغیرہ کی ہونی چاہیے تو اس میں اکیڈمی کو جیسے پلیئر کو ریکروٹ کرتے ہیں ہم اس کے مادر فادر کی ہائٹ کو چیک کرتے ہیں پھر ہم اس سے ایک ہائٹ اسٹیمیٹر ہوتا ہے انگلینڈ میں انہوں نے بنایا ہم اس سے ہائٹ اسٹیمیٹس کرتے ہیں بچوں کی کیا یہ کتنے ہائٹ تک جا سکتا ہے آبیسلی اس کے اندر ایک اور چیلنج بھی سب چیلنج یہ آجاتا ہے کہ چالی بے فرم اب اگر میرا بے فرم کہہ رہا ہے کہ میں دوزار دس ہوں اور اصلی میں دوزار آٹ ہوں اور میں ویب سائٹ پر ڈال رہا ہو تو مجھے ویب سائٹ ملے گا جب اس ملکل صحیح جا رہے ہو تو ایک اور ایلیمنٹ کیا تھا ہم پھر پیرنٹس کو کونفیڈنشیلیٹی ملیتے تھے کہ بھائی ہم آپ کے بچے کو نہیں نکال رہے آپ صحیح ایج ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کو اس حساب سے چیک کریں اور ہمیں پتا ہو کیا یہ بچہ کتنا پیچھے ہے اور اس کو کیا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہم ان کو ایسے رکروٹ اب اگر پوٹنشل ہو اب تم بولوگی یار ٹھیک ہے جنیٹکلی تو پوٹنشل تم دے رہے ہو اب پھر نیکس سوال آجاتا ہے نیوٹریشن کا اس کا آپ کیا کر رہے ہو رمضان کے بعد ہمارے پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں سپانسر چائیلڈ اور سپانسر چائیلڈ سپانسر ایتھلیٹ جو بھی آپ اس کو نام دیت ہو اس ایس ہمارے نظر میں اس میں ہو گا کہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پک کریں گے صبح ان کے گھروں سے ان کو سکول لے کے جائیں گے ان کو سکول پر ناشتہ دیں گے ہمارے سکول سے بات ہمارے کے پیچھے سکول ہے ان سے چلے کہ لنچ کھانا دیا جائے گا کھانا کھا کے ٹریننگ کریں جیسی ان کے ٹریننگ ختم ہوگی ان کو پھر سکھانا دیا جائے گا اور پھر کھانا دینے کے بعد ہم ان کو بولیں گے رات میں جب آپ گھر جاؤ جاؤ پھر سکتے گھر والوں کے پاس جو بھی گھر پہ کھانا بڑھ گا وہ بھی کھاؤ تو تاکہ جو growth بڑھ نہیں رہے ہمارے پاس problem کیا ہو رہی تھی کہ آپ دیکھو گے پچھے کو تم بولو گے یہ 10 پانی میں اس کی کیا heights جائیں گی کس طرح سے ہو گا سیکنڈ element ہم نے یہاں سے control کرنے کی اپ رمضان کے بعد سٹارٹ ہوگا تھرڈ element جو تم نے پوچھا کیا تم پھر کی اندر کیا کروگے اس کے ساتھ دیکھو ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس بیچ کو ہمارے ہمارے ساتھ کتر گیا تھا which players born between 2012 and 2013 ٹھیک ہے which makes them 12 year olds and 11 year olds technically under 13 and 12 I know this was not ideal but what we thought کہ ہمارے پاس اچھا بیچ اس کو زائیان نہ ہوگی کی ہم نے کی recruitment اس ساتھ ساتھ اب پھر ہم کیا کریں گے جب وہ academy میں آئیں گے ان کی training ہوگی تو ان کی physical periodization بھی ہوگی so for example with all the help of rayan abasi who works at west ham اس نے اس کا periodization توڑ کے دی تھی کی آپ اپنے 3 دن اگر academy آپ کا ہے تو آپ اس کو 3 segments دو top speed day acceleration day and change of direction day اور آپ کے exercises without football اور warm-ups exactly should be towards that which helps him to achieve their top speed and subsequently helps him to achieve their acceleration اور پھر آپ کے training sizes pitch sizes بھی بھلے فوٹبال میں top کوئی بھی کرا so for example on a top speed day I might be doing defending سوال اٹھتا ہے اب لمبے distance میں آپ نے بنا دی ہیں تو drill بھی obviously تھوڑی بہت تو اس کے ساتھ tailor ہوگی نا یہ نہ کہ بھاگ رہی ہوں for the sake of bhaag رہے ہیں اور no 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 obviously tailor ہوگی تھوڑے سے distances change کریں گے اگر ہمیں لگ رہا ہے کسی topic اندر بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم نہیں ڈال پا رہے پھر ہم make sure کریں گے پہلے پندرہ منٹ فوٹبال سیشن سے پہلے اس کا جو فزیکل پارٹ ہے اس کو صحیح سے اچیف کریں پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ پلیئرز ٹھرٹین اور ٹھورٹین کو ٹچ کرنا شروع بعد ہمارا جو ان کے ساتھ نیکس پلین یہ ہے کہ ان کے ساتھ to start off with strength building exercises muscle building exercises for example flat floor پہ bench press with small dumbbell so that ان کے basic push pull اور hinge mechanisms کو ہم ان کے coach کرنا شروع کریں between the ages of 13 and 14 so یہ next year ان کے ساتھ یہ چیز ہم کرنا ہم ابھی بھی اس بیچ کے ساتھ جو کرنٹ بیچ ہے ہم اس کو میرے اپروکس اندازے کے مطابق ہم اس کو ان ٹرمز پوٹینشل سکسی سیونٹی پرسنٹ پوٹینشل پہ ہم اس پہ جائیں گے اور پہ پہ پہلے بیس پرسنٹ پہ آپ رہے تھے دس پہ آپ اپریٹ کر دیتے آئیڈیل ہونا چاہیے تھا اس کا کہ ہمارے ایک بیچ سے چھے آٹھ پلیئر اگر نکلے تو وہ تین نکل رہے تھے اندازہ یہ ہے کہ اب ہم چھے پلیئر نکالنا شروع کر دیں گے جب ہم نیا بیچ ریکروٹ کریں گے صحیح ہے کہ جو چھوٹے بچوں پہ جانے تاکہ ہم زیادہ کنٹرول کر سکیں زیادہ ان کے اندر اتھر اتھر سم بیلد کر سکیں نیوٹریشن کو تین سال کا اور گیپ مل گیا اگر میں ایک بارہ سال کے بچے کو کھانا کھلانا شروع کروں کروں تو وہ ہم گیپ شروع کریں گے گے سال آییائن بچے سال مل کھین سال بچے چھوٹا بچے پاتھ نیوٹریشن مل گیپ بلیو عطان سال دنگیو چھے سال چھوٹا کھر کھر سو ریل گیم آج بیچ بوئنگ ہے تو ہمیں چھ سال بعد کوئی فائدہ ہوگا but ultimately I can promise you کہ اس سے چھ سال بعد پاکستان کو فائدہ ہوگا کیونکہ کراچی یونیٹیڈ پھر وہ پلیئر پروڈیوس کر رہا ہوگا جو پاکستان ٹیم کے سینڈرڈ کے پلیئرز ہوں گے I can promise you that اور ابھی اگر آپ میرے سے سچی بات کرو تو under 16 کے اگر ٹیم جائے 2008 بارنس maybe one or two پلیئر پلیئرز وہ eligible enough تھوڑے بہت چل جاتے ہو اس کے اندر ایک سوال ہی آتا ہے کہ کچھ پلیئر ہوتے ہیں آخری مطلب ایک side question ہے کہ کچھ پلیئر ہوتے ہیں کہ جو شاید physically اتنے ڈبونا ہوں مطلب اگر height کو تم لوگ دیکھ رہے ہو height is one element تو کس طرح اس کو اب یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح اس کو trade off کیا کرتے ہو اگر ماں باپ کی ماں باپ کی اگر for example height predict یہ کر رہی ہے کہ بچہ پانچ سات پانچ آٹھ کا ہوگا لیکن let's suppose وہ ازان ازان ہمارا ایک پلیئر تھا for people who are watching کہ وہ height میں چھوٹا تھا لیکن tenacious تگڑا اس کو اب balls ہٹا نہیں سکتے تھے تو کس طرح ایک سوال میرا یہ ہے کہ نو سال کی عمر میں آپ کس طرح بتا سکتے ہو کہ وہ نہیں بتا سکتے یہ بتا سکتے ہو but دیکھو ہوتا کیا ہے کہ ہم ہم نے کوشش کیا کیے ایک اور revamping کے اندر part of our recruitment ہم نے ہم نے بولا کیا ہم کن personality traits کا میں player چاہیے ہم نے وہ چھے non-negotiables نکالے کہ he has to be coachable he has to have work ethic he has to have some sort of bravery leadership commitment ٹھیک ہے ہم نے یہ چھے personality traits نکالے کیونکہ ہم نے اپنے academy سے research کی کہ ہم نے کہا کون وہ player ہیں جو آج pro میں کھیل رہے ہیں اور ان سب میں کون سی ایک common چیز ہے سب مہنتی ہیں وہ والے player ٹھیک ہے تو ہم نے کہا پہلے personality traits کو سائیڈ میں کر لو پھر ہم نے دیکھنا شروع کیا اگر ہم دس سال کا اس کے اندر کوئی چار پانچ ٹائپ کے پلیئرز نکلتے ہیں نا میبی ون پلیئر کوڈ بھی وہ ایکسپشنلی فاسٹ ٹھیک ہے اوکے ہم نے کہا یار یار یہ ایک چیز ہے کہ یہ تیز ہے سپیڈ ہے تو فیچر میں چل کے یہ ہمارے پاس شاید ونگر بن جائے شاید فل بیک بن جائے وہ ایکسپشنلی فاسٹ دن ونگر بن جائے ونگر بن جائے ونگر بن جائے ونگر بن جائے جو ہمارے پاس چھوٹا آزان آزان موسا افی ریمیبر جو 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 بولز کھلاتا ہے تو سیکنڈ وو ٹائپ کا پلیئر جو ملے یار رسیف ٹائٹ جگاوں میں کر سکتا ہے تھرڈ ٹائپ کا ملے پلیئر بولا یار وہ پلیئر جو میبھی فزیکلی is ویڈ ہی سٹرونگ ٹال فاست تھرڈ ٹائپ کا پلیئر ہو گیا فورتھ ٹائٹ کا ملے پلیئر بولا یار وہ پلیئر ہے جو اتنا محنت کرنے کو ریڈی ہے پچھ کے اوپر کہ ہی لیڈنگ ٹیم ہی سو تنیش ایونچولی بھی فاؤن کہ پلیئر لائک ہیم گو آن ٹو بی فیوچر آیتھلیٹ سٹار اور یار فیفت ٹائپ کا وہ پلیئر ہے جو بول کے ساتھ ڈرائیف کر سکتا ہے ون وی ون بلیٹی سم میجک انہیم اور ہی اسم انیٹ قولیٹی دیٹ ہی کھوٹ فنیش تو ہم نے کہ یہ یہ پانچ ٹائپ کے پلیئر ہیں تو جب ہم ریکروٹ کر رہے ہیں ہائٹ سو دیکھ رہے ہیں بٹ پلیئر کو ان کیٹگریز میں فال کر رہا ہو کیار یا یہ بال کے ساتھ اتنا کمفٹیبل ہے درائیف کرنے میں پلیئر بیٹ کرنے میں اس کے پاس خاص کوالیٹی ہے یا اس کی خاص کوالیٹی کیا ہے کہ ہم پانچ باکس میں رکھنے کی کوشش کر دیں کی روکی کی کس باکس میں فال کر رہے ہیں تو بھلے اگر اس کی ہائٹ نہیں ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر اس کی ایسیمیٹی ہائٹ 5 8 ہے he cannot play as a center back so as soon as he turns 11 and 12 we will stop playing him as a center back 10 12 so that they develop their cognizant understanding of how to play these different positions and to understand what demands maybe we have a midfielder but his communication is strong not so we force him to be loud and force him to have that leadership element but just 12 years I don't because height wise 5 8 touch to touch 5 8 can't to him to know he will be midfielder will or or will his height and his he can't he can't can't he 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 can't he یا یہ فل بیک نہیں بن سکتا کیونکہ یہ تیز نہیں ہے یہ اپ این ڈاؤن نہیں جا سکتا he's not as athletic so maybe we don't play him over there when he turns 12 so that is it is easier for him to develop into some other position تو یہ ہم اس کو اس طرح سے باکسز میں رکھ کے اور ہائٹس کو دیکھ کے ماباب کی ہائٹس کو دیکھ کے اس کی ہائٹ کو دیکھ کے فیچر ہائٹ کو دیکھ کے اس کی قولیٹی کو دیکھ کے ہم بولتے ہیں کہ تیرہ سال آن ورڈز یہ اس پوزیشن پہ کھیلنے کے لیے سوٹے بل ہے ہمارے ساتھ ایک پروبلم ہوئی تھی جو کہ اس کا پارٹ تھا لانگ ٹرم ہم سنٹر ہمیں ایک پلیئر کو سنٹر بیک کھلائے جا رہے تھے کیونکہ he had all that all those qualities of a سنٹر بیک he was vocal he had leadership he was technically very good ہائٹ نہیں ٹھیک ہے پانہ سال بعد ہم نے ریلائز کیا سولہ سال کے عمر میں اس کے کیا یہ تو بڑی نہیں رہا یہ تو بڑے گا بھی نہیں ہم مزید ہم نے کہا نہیں یار اب یہ سنٹر بیک نہیں بن سکتا آپ اس کو کہاں کھلائیں کہیں نہیں کھلائیں اور یار ریلیس کر دو so that was on our square ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو ہم یہ ریکروٹمنٹ کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں کہ یار ہمیں پتا ہو کہ یار فیوچر میں یہ بندہ یہاں جا سکتا ہے اگر اس کی ہائیٹ 6 فٹ جا سکتا ہے اوکی اس کے پاس possibility ہے کہ یہ سنٹر بیک کھل سکتا ہے let's see how he develops when he is 13-14 پھر ہم اس کو کھلاتے رہیں گے سنٹر بیک بھی کھلائیں گے سٹرائکر بھی کھلائیں گے مختلف positions 13 onwards we'll see where exactly is he developing is he growing as tall as he was as he was growing back in those days یا growth کم ہو گئی ہے let's say growth کم ہو گئی can we shift him into as a fullback ٹھیک ہے fullback پانچ دس پانچ گیارہ بھی ہو جائے تو چلے گا ہمارے لئے دوڑے گا تو اس طرح سے ہم اس کو چیز کو لے کے چل رہے ہیں تو یار پھر امید اور کوشش یہ ہے کہ ہم پلائرز ضائع نہ کریں اگر ہمارا بیس کا بیچ ہے کیا ہم اپنے آپ کو اس طرح سے چیلنز کر سکتے ہیں کہ دس پلائر پرو ٹیم کولیٹی کیوں پرو ٹیم کراچی نائر کی کیا چار پلائر اس کے اندر وہ ہو سکتے ہیں جو پاکستان ایج گروپ کولیٹی کے پلائرز نکالیں اور کیا ایک یا دو وہ پلائر نکال سکتے ہیں جو انٹرنیشنلی کسی لیول پر کمپیٹ کریں so this is how we're trying to completely restructure the academy it is still an ongoing process ہم نے recruitment والا element تو ڈال دیا but it's a huge challenge میں نہیں بتا سکتے کیونکہ کراچی میں جن کمیونٹی سے ہم ریکروٹ کرتے ہیں لیاری ملیر اس میں heights اتنے اچھے نہیں ہیں so we're having to go to different communities اور یہ بھی problem سے آئی تھی جب ہم نے ڈونڈنا شروع کیا کون لوگ کتنے لمبے کہاں کہاں پہ ہیں پتھان کمیونٹیز یا پھر ہم بول رہے ہیں کہ جو بھی ایکس پلائرز تھے کراچی کے department level اور جو center backs ہیں ہم ان کو phone کر رہے ہیں تمہارا بچہ آپ کتنا بڑا ہوئی ہے so we're having to do all sorts of these smart things کیار کس طرح سے ہم problem solving کیونکہ life کا ایک skill ہے life کا یہ major skill ہے this is what football has taught me تو ہم ان ان لیویلز پہ جا رہے ہیں تو ہم actually phone کر رہے ہیں if you remember عمر نیشنل بینک والا doorkeeper ہم اس کو phone کر رہے ہیں بھئی تیرا بچہ کتنا بڑا ہوئی ہے میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ عمر کو phone کر کے اس کے عمر کو phone کر کے پوچھنا اس کو کوئی بھانجا بتیجا کوئی اس کا بٹا ہے بٹا ہے احسان کو phone کر رہے تھے احسان نے کہا میرا بچہ دوزار چودہ بوئی نے تو میں نے کہا next year we'll keep him اسے کہہ رہا yes so next year we'll keep him in our tabs کیونکہ احسان 6 feet 4 inch کا ہے 6 feet 2 inch کا ہے تو پھر ہم پھر ہو کہہ رہا ہے کہ اب جب ہمارے academy coaches جا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو ان کی اماؤں کو height measure کرنے ہیں تو تانیال تو نہیں کرے گا measure یہ میں نہیں کرے گا so this is the extent and length that we're having to go but ultimately اگر ہم نے recruitment صحیح کر دی we've done 50% of our job the next 50% وہ پھر ہمارے یہ سب سے مشکل control but it's a challenge میں آگر ہمارے اب ہم نے اسی کی وجہ سے ہم نے ایک scouting ڈیٹا پیس بنایا ہے اس میں rejection rate is right now up to 80% rejection rate سو لوگ آ رہے تو 8 صرف select ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو further trial پہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اتنے سارے جو ہے ان کے further limitations رہنے کیا تیز بھی ہو اوکے 8 player ان سے لمبے بھی ہو لیکن پھر جو اس کا نچوڑ نکلے گا وہ ایسے player ہوں گے کہ پھر ان پہ جب آپ invest کرو گے سب کچھ تو وہ پھر تگڑے نکلیں گے in more ways than one تو خیر this is fascinating ہاں یہ تو ہے اب اور تم لوگ ایک ایسے environment میں operate کر جس کے اندر مظلہ لینا کھیت تو وہی اندر سے نکالنا ہے وہ پاکستان کی situation ہے جو ہے پاکستان پلس کراچی اور ہے کیونکہ پنجاب وغیرہ کے اندر بھی کیونکہ تم لوگ اتنے تم لوگ لسی کے جگ پیتے ہو بھائی ہمارے یہاں پہ صحیح ہے ہم تو صرف لسی پیتے رہتے ہیں جو تم لوگ لسی ہے وہ ہماری کڑک چائے اتنی سکندہ دودھ اتنا سا ہے میں بھی چائے پینے والا ہم چائے پی کے بڑے ہو رہے ہیں پنجاب میں لسی وں کے اتنے بڑے گلاس ہمارے ٹیٹ نکلتے ہیں تم لوگ ہائٹ نہیں نکلتی تو ٹیٹ بھی سے تم لوگ کیا ہی کرو خیر ٹیٹ ریموف کرنا ہمارا کام ہے یہ تو ہے ایسا ایکسپیرمنٹ ایسا کیا سکتے ہیں سوشل فوٹباللنگ ایکسپیرمنٹ جو ہے پاکستان میں میں تو کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں پہلے جو پاکستان فوٹبالل کے ہمدرد ہیں وہ سارے چاہیے کہ وہ یہی دعا کریں کہ یہ چل جائے کیونکہ اس کا فائدہ جو سن رہے ہیں وہ جتنا بھی اپنے پاس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کریں جتنی بھی لرننگ آپ ادھر سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں آپ کے پاس کوئی ایسی لرننگ جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہمیں بتائیں تو آئیم شور کہ یہ کلیکٹیو لیو پاکستانی فوٹبال کو ہم جو ہے اس گھڑ سے نکالیں گے اکیلے اکیلے اوپر سے تو کوئی کچھ کرنے نہیں مالا ہمیں خود ہی ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہی ٹرک نہیں پڑھنی ہے اس چیز کی بینیوی شیخ حمدان ایز آلویز ایبسولوٹ پلیجر بہت مزا ہے بات کر کے اور آئی ہوپ جو لوگ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اتنا ہی یہ کانورسیشن جو ہے وہ دلچسپ لگیا this has been اسمائل فاروق وچھے خمدان until next time take it easy موسیقی موسیقی